سوپر پاور بننے کی سنک نے چین کو کروڑوں انسانوں کا دشمن بنا دیا ہے چین ہر وہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہے جسے کئی ملک تباہ ہو جائیں طاقت بڑھانے کی ریس میں چین لگا تار بدونسک ہتھیار بنا رہا ہے گھا تک پریوگ کر رہا ہے اب چین نے دنیا کو دھوکہ دینے کا ایک نیا ویپن بنایا ہے ڈراغن کا نئی ویپن چکے سے انترکش میں کسی بھی سیٹلائٹ کو برباد کر سکتا ہے انترکش میں چین کی بڑھتی طاقت دنیا کے لیے ایک نئی چیتاونی بن چکی ہے ڈراغن کی نئی خوراپات پر ہماری یہ رپورٹ دیکھیں سپیس بار کا نیا فیکٹر سیٹلائٹ کا سائلنٹ کلر انترکش یوٹھ کا نیا فیناشت ڈراغن کا نیا ہتھیار گھا تک انترکش میں دشمن کو چکمہ چپکے سے چین دے گا بڑا ستمہ دھوکہ ڈراغن کی فطرت ہے داکبازی چین کی عادت ہے اور دبے پاؤں دشمن پر حملہ چین کی رن نیتی چین کو اپنی حیثیت پتا ہے یہی وجہ ہے کہ چین چوری چوری چپکے چپکے دشمن کو نقصان پہنچانے کے طریقے تلاشتا رہتا ہے اب چین نے سپیس میں اپنے سب سے بڑے دشمن امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے ایک سیکرٹ ہتھیار بنایا ہے چین کا یہ ہتھیار نہ دھماکہ کرے گا نہ شور شرابہ کرے گا بلکہ بہت ہی سیکرٹ طریقے سے چین کا سائلنٹ کلر اپنے ٹارگٹ کو تباہ کر دے گا ٹارگٹ دشمن کا سیٹلائٹ ہوگا سیٹلائٹ آف یعنی آج کے زمانے میں کسی بھی دیش کے لیے بہت بڑا دنسان سمجھ لیجئے چنپنگ کے وستار وادی سوچ اب صرف پہاڑ سمندر اور زمین تک ہی سیمت نہیں ہے دنیا پر قبضے کی سنکھ میں چنپنگ کے سر پر انترکش میں بادشاہت قائم کرنے کا فیطور سوار ہے ڈرائیکن صرف طاقت نہیں بڑھا تھا بلکہ دشمنوں کو ٹھکانے لگانے اور کمزور کرنے کی سازش بھی رچ رہا ہے اپنا اسپیس اسٹیشن بنانے والا چین اب انترکش میں بڑے یوت کی تیاری کر رہا ہے چین نے اب سائلنٹ سیٹلائٹ کلر تیار کیا ہے اسے سائلنٹ کلر اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ چین کا یہ ہتھیار نہ تو کوئی مسائل ہے نہ ہی لیزر چین کے سیٹلائٹ کلر کو پکڑنا بہت مشکل ہے ڈرائیکن کا ہتھیار سیٹلائٹ کا ایکساوس نوزل جام کرتا ہے ایکساوس نوزل جام ہونے کی وجہ سے سیٹلائٹ فٹ جاتی ہے چین نے انٹی سیٹلائٹ روبوٹک ڈیوائز بنایا ہے اس کے ذریعے چین دشمن کے سیٹلائٹ کو تباہ کر سکتا ہے چین اس ڈیوائز کو کسی بھی سیٹلائٹ کے ایکساوس نوزل میں لگا سکتا ہے یہ ایسا حملہ ہوگا جسے ٹریک کر پانا بہت مشکل ہے چین کی پلاننگ دشمن کی سیٹلائٹ کو خراب کرنا یا اسے خراب کر کے ہیک کرنا ہے چین اس حملے کے لیے سپائی کرافٹ بھی بنا رہا ہے چین کسی سیٹلائٹ کے قریب اپنے سائلنٹ کلر کو کیسے لے جائے گا اس کا خلاصہ نہیں ہوا ہے سمندر میں چین کی چنوکیوں کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ اور بریٹن نے بڑی تیاری کی ہے لیکن ڈرائگن اس سے ایک قدم آگے سپر پاور کو اسپیس میں چیلنج کرنے کی یوشنہ پر کام کر رہا ہے ڈرائگن نے انترکش مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ایک بہت بڑا راکٹ بھی بنایا ہے راکٹ کا پریشن 19 اکٹوبر کو کیا گیا راکٹ 500 ڈن وزن اسپیس میں لے جانے میں سکشم ہے راکٹ میں قریب 150 ڈن فیول بھرا جا سکتا ہے ڈرائگن کے راکٹ کو دنیا کا سب سے طاقتور اور بڑا راکٹ کہا جا رہا ہے چین کا دعویٰ ہے کہ اس کا جمبو راکٹ ٹیسٹ میں پاس ہوا ہے راکٹ کے ذریعہ اب چین انترکش میں 500 ڈن بھاری سیٹلائٹ یا سامان بھیج سکتا ہے لیکن چین کا مشن یہی نہیں رک رہا ہے چین اب 1000 ڈن لے جانے والا راکٹ بھی بنا رہا ہے کچھ دن پہلے ہی چین نے چوری چھپے ہائپر سونک میسائل کا ٹیسٹ کیا چین کا مقصد پرماڑو میسائل کو لو ارث اوربٹ تک بھیج نہ تھا جس میں وہ کامیاب بھی رہا حالان ایک میسائل نشانے سے دور گری اس کے علاوہ چین نے انترکش میں موجود ملوے کو کم کرنے فالی ٹیکنالوجی کا ٹیسٹ کرنے کے لیے رفیبار کو ایک نیا سینٹرلائٹ لانچ کیا دیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش دیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش